سنو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں ایک ایسا دیوانہ تھا غوث اعظم کا ایک ایسا عاشق تھا غوث اعظم کا اے رائے پر والو تم نے میرے غوث کے نام کی محفل کو سجایا تم نے میرے غوث کے نام کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے آؤ ذرا دیکھو غوث اعظم کیا انام دیتے ہیں کیا غوث اعظم کی بارگاہ سے صلح ملتا ہے آؤ دیکھو ایک عاشق تھا بڑا چاہنے والا تھا غوث اعظم کا پڑی محبت کرتا تھا غوث اعظم سے اور جب جب گیاروی شریف کا مہینہ آتا اور جب جب گیارہ تاریخ آتی تو اپنے گھر پہ غوث اعظم کے نام کی محفل کو سجاتا اس کے گھر میں لنگر کا انتظام ہوتا تھا قرب و جوار کے فقیروں کو پتا تھا کہ آج اس دن یوسف مصری کے یہاں پر جا کر کے دعوت کھانی ہے یوسف مصری کے یہاں پر لنگر چل رہا ہوگا غوث اعظم کے نام کا چلو غوث اعظم کے نام کا لنگر کھائیں گے حضرات ایک دن ایسا ہوا کہ اس شخص کی طبیعت خراب ہو گئی بیمار پڑ گیا تمام دوکٹروں کو گھر والوں نے دکھا دیا تمام طبیبوں کو گھر والوں نے دکھا دیا لیکن اس کی طبیعت میں کوئی صدھار پیدا نہیں ہوا ایک طبیب نے کہا اب ان کو گھر لے جائیے اب انہیں جو بھی چیز مانگیں انہیں کھلائیے اب یہ زیادہ دن کے مہمان نہیں ہیں گھر والے اس کو گھر لے کر کے آئے آنکھوں میں آسو تھے اولاد کی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے بی بی رو رہی تھی کہ میرے شوہر کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا گھر والے رو رہے ہیں بلا روتے کیوں ہو کہا کہ آپ چلے جائیں گے آپ کے گم میں رو رہے ہیں تو اس یوسف مصری نے کہا تھا اے میرے بیٹو اے میری بی بی سن میں دنیا سے چلا جاؤں تو کیا ہوا لیکن ایک وسیعت کر کے میں تم سے جا رہا ہوں کہ میں یہ وسیعت تم سے کر کے جا رہا ہوں کہ جو غوثِ آزم کے نام کی محفل کو میں نے سجایا ہے جو غوثِ آزم کے ذکر کی محفل کو میں اپنے گھر پہ سجاتا آیا ہوں جو لنگر میرے گھر پہ غوثِ آزم کا چلتا آیا ہے وہ لنگر کبھی ختم نہ ہونے پائے وہ غوث کی محفل کبھی بھی بند نہ ہونے پائے وہ اس گھر والوں نے کہا یہ طریقہ ہم قائم رکھیں گے اور یوسن مصری نے کہا اگر میرا انتقال اسی دن ہو جائے تو سنو میرے انتقال کی خبر کسی کو مت دینا کسی کو مت بتانا کہ میرا انتقال ہو گیا ہے لوگ میری محبت میں آتے ہیں میرے گھر پہ لنگر کھانے کے لیے میرے گھر پہ آتے ہیں لوگ غوث کا ذکر سننے کے لیے میری محبت میں کھانا پینہ چھوڑ دیں گے یوسن مصری کہتا ہے میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو بتانا نہیں میرے غوث کا لنگر شان سے کھلانا میرے غوث کے نام کی محفل کو غوث آزم کے ذکر کی محفل کو سان سے سجانا ادرات گرامی یوسف مصری کا انتقال اسی دن ہوا جس دن میرے غوث کی محفل سجی ہوئی تھی اسی دن ہوا جس دن غریب و مسکین لنگر پہ کھانا کھا رہے تھے اللہ اکبر گھر والوں نے یوسف مصری کا جنازہ اندر کمرے میں لے جا کر کے رکھ دیا اوپر سے ایک کپڑا ڈال دیا مہمان آ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کھانا تناول کرنے والوں میں ایک فقیر بھی بیٹھا ہوا تھا گدری پہنے ہوئے سب کھانا کھا رہے تھے لیکن وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگائے ہوئے تھا گھر والوں نے کہا کھانا کھا لیجئے اس فقیر نے ایک زد پکڑ لی وہ لے کھانا کھاؤں گا تو یوسف مصری کے ساتھ میں کھاؤں گا کھانا کھاؤں گا تو گھر والے کے ساتھ میں کھاؤں گا بے مہم دھر والوں نے کہا آپ کھانا تنابل کر لیجئے بیٹے کہتے ہیں کھانا کھا لیجئے خاندان والے کہتے ہیں کھانا کھا لیجئے یوسم مصری کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ ان کو مت یاد کیجئے فقیر نے زد پکڑ لی کہ میں کھانا کھاؤں گا تو یوسم مصری کے ساتھ کھاؤں گا مت پوچھ ان فقر کا پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو یتے بیضہ لیے پھڑتے ہیں اپنی آس تینوں میں دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانے خدا جانے کہا دیکھ رہا ہے دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ دیوانہ ہے جو کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے انہیں کیا پتہ یہ آنے والا کون ہے زد پکڑ گیا فقیر کے کھانا کھاؤں گا تو یوسم مصری کے ساتھ میں کھاؤں گا لوگوں نے دیکھا کہ اور لوگ بھی اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس لیے ایک بیٹا ہاتھ پکڑ کر کے گھر کے اندر لے کر کے گیا اور فقیر سے کہتا ہے آپ جو ہے جس یوسوم مصری کی محبت میں یہاں پر آئے ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے بیٹے نے آنکھوں سے آسو پوچھ کے کہا کہ اب ہمارے باپ اس دنیا میں نہیں رہے فقیر سے کہا اب تو کھانا کھا لیجئے فقیر نے کہا کھانا کھاؤں گا تو اسی کے ساتھ میں کھاؤں گا یوسوم مصری کے ساتھ میں اللہ اکبر بیٹے نے کپڑا ہٹا کے چہرے سے دکھایا یہ دیکھو یوسوم مصری کا انتقال ہو چکا ہے یہ دیکھو یوسوم مصری اب اس دنیا میں نہیں ہے اے میرے غوث کے نام کی محفل سجانے والو اے میرے غوث کے نام کا ذکر سجانے والو اے میرے غوث کے نام کی محفل میں آنے والو میرے غوث کی شام تو دیکھو میرے غوث کا مقام و مرتبہ تو دیکھو بیٹے نے کہا یوسم مصری کا انتقال ہو چکا ہے اب چل کر کے کھانا کھا لیجئے فقیر کہتا ہے کھانا کھاؤں گا تو اسی یوسم مصری کے ساتھ کھاؤں گا درواز جب اندر جا کر کے سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کے فقیر نے یوسم مصری کے کان میں ایک بات کہی یہ طریقہ اسی مہمانوازی ہے کہ ہمیں تُو نے دعوت میں بلایا اور خدا رہا ہم سے سو گیا اٹھ جا اللہ کا نام لے کر کے اتنا کہنا تھا فقیر کا کہ یوسم مصری چار پائی پہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے اب ایک بھائی بھی خاموش نہیں رہے گا یوسم مصری اٹھ کر کے بیٹھ گیا قدموں پہ گر کے کہتا ہے آپ کون ہے جو میری مدد کر رہے ہیں آپ کون ہے جو میرے کام آ رہے ہیں اولاد نے اپنے باپ کو زندہ دیکھا بی بی نے اپنے سوہر کو زندہ دیکھا خاندان والوں نے اپنے عزیز کو زندہ دیکھا تو فقیر کے قدموں پہ یوسم مصری نے گر کے کہا آپ اپنا نام تو بتا دیجئے تو آنے والے فقیر نے کہا تھا ارے جس غوث کے نام کی محفر کو تو نے سجایا ہے وہ بغداد کا غوثِ عاظم میں ہی تو ہوں وہ اب تو تادر جیلانی میں ہی تو ہوں یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آگئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا سرکار غوثِ عاظم نظرِ کرم خدارہ میرا خالی کہاں سابر دو میں فقیر ہوں تمہارا اور یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا کہاں مجھ سے یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا سبحان اللہ سبحان اللہ غوثِ عاظم کے نام کی محفل ہے یہ غوثِ عاظم کے ذکر کی محفل ہے حضرات غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہو کے نام کی محفل کو جس نے سجایا اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کو خیر و برکت سے بھر دی حضور حافظِ ملت جن کا مبارک پر اشرفیہ مزا مدرسے کے اندر ہے ان کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا بہت غریب ہوں یہ نسخہ لکھ لو آخری بات بتا رہا ہوں میں ختم کرنے جا رہا ہوں یہ نسخے پر عمل کر لینا میری ماں بہنے بیٹھی بہت رات تک رات کے دو بج رہے ہیں کافی وقت ہو گیا سنتے ہوئے یہ نسخہ لے جائیے گا ان کے پاس آ کر ایک شخص نے کہا کہ حضور بہت غریب ہوں گھر میں فاقع ہو جاتے ہیں برکت نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو غوثِ آزم کے نام کی نیاز کر آیا جو تس سے ہو جائے کچھ بھی نہ ہو تو پانی رکھے فاتحہ پڑھ کے حسالِ ثواب کر دینا پھر میرے پاس آنا حضرات تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کئی مہینے کے بعد واپس آیا تو بہت سا نظرانہ لے کے آیا فرمایا آپ نے حافظِ ملت نے کہ یہ کیا ہے کہا حضور آپ نے جو بتایا تھا کہ میرے غوث کے نام کی ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو تو فاتحہ دلانا جب سے میں نے اس پہ عمل کیا ہے اللہ نے میرے گھر کو برکت سے بھر دیا ہے گھر کو برکت سے بھر دیا ہے حضرات وہ کہے بتایا جاتا ہے کہ اس سال رمضان میں جو زکاة نکلی تھی تو سب سے زیادہ اسی کی زکاة مدرسے کے اندر آئی تھی اتنا غریب غوثِ حیاظم نے اتنا اسے دے دیا اتنا اسے دے دیا کہ اس کا گھر برکت سے بھر گیا